بولیوڈ کا بھائی جان چلمان خان ایک ایسا نام جس کے آگے جونئر ستارے بھائی جان کہہ کر حاجری لگاتے ہیں اور بڑے بڑے کلکس تک اسے بھائی کہتے ہوئے پسینے پسینے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آمیر خان نے بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھائی کو کوئی دبا نہیں سکتا اور شارک خان بھی بھائی کے آگے بس سر جکا کر کہتا ہے ہاں بھائی لیکن حالی میں انٹیلیا کے گنپتی مہتصف میں ایک ایسا نظارہ دیکھنی کو ملا جس نے سوشل میڈیا پر بھوچال لہ دیا چلمان خان اور انان تمبانی ہاں وہی انان تمبانی جو انبانی خاندان کا سب سے تگڑا کردار ہے جناب نے چلمان کے گلے میں ایسے ہاتھ ڈال دیا جیسے وہ اس کے پرانے سکول کا یار ہو اور بھائی یہ دیکھ کر انٹرنیٹ پر لوگ ایسے اُبلنے لگے جیسے چائے کے اندر علایچی کم پڑ گئی ہو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی اور ہوتا تو چلمان اسے اڑا کے رکھ دیتا لیکن انان تمبانی کو چلمان نے جیسے پری پاس دے دیا اب کیوں جواب بڑا سمپل ہے پیسہ سوشل میڈیا پر لوگ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ انبانی پریوار کے پاس وہ طاقت ہے جس سے سلمان کی پوری اکر دھری کی دھری رہ جاتی ہے ایک یوزر نے لکھا ارے بھائی انبانی کے سامنے سلمان کھان کی اکر یوں پگل جاتی ہے جیسے مائکرو ویو میں بٹر وہیں ایک اور یوزر نے چٹکی ہوئی بھائی انانت انبانی سے دگنی عمر کا ہے سلمان پھر بھی انانت ایسے بات کر رہا ہے جیسے اس کا چڑی یار ہو پیسہ ہے تو کانفیڈنس ہے لیکن مینرس نہیں بھائی اور یہ تو کچھ بھی نہیں کسی نے تو حدی کر دی اور کہا بھائی بولیوڈ کی حیثیت دیکھو یہ سب امبانی کے جیب کے کنکڑ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی لائف کا ultimate goal ہے امبانی کے events میں بلایا جانا اور ان کی دوستی میں شیئر مارکیٹ کی طرح چڑنا سچ کہیں تو امبانی فیملی کے سامنے بھائی بھی بس بھائی نہیں ایک اور عام انسان بن جاتا ہے پیسہ بولتا ہے اور جب پیسہ امبانی کہو تو بھائی کا style بھی ڈھیلا پڑھی جاتا ہے جنہوں نے ان کو یہ بولا ہے وہ ان کا دماغہ تو سنسط میں بوال کاٹری تھالی میں چھید والی چاچی نے اب اپنی برادری کے ایک آدمی پر وار کیا ہے جی ہاں اس پر وہ آدمی ہے سلمان خان یعنی کی چلمان خان اور چلمان نے بھی پلٹ وار کرتے ہوئے جائے چاچی کو اچھا سبق سکھا دیا تو آخر کیا ہے پورا ماملہ کیوں جائے بچن پر بھڑک گئے چلمان آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک کو شائع کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اس لئے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنسط میں جگدیب دھنکر سے پنگا لینے والی جائے چاچی نے اس پر سلمان خان کے پتا سلیم خان سے بھی پنگا مول لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جائے بچن نے سلیم خان کو اور جاوید اکتر کو بتتمیز کہہ دیا تو اس کا موت اور جواب سلمان خان نے دیا ہے دراصل سلیم جاوید کی ڈاکیمنٹری کا ٹریلر حالی میں ریلیز ہوا ہے ٹریلر میں جائے بچن سلیم جاوید کو بریٹ کہتی نظر آتی ہیں بتتمیز کہتی نظر آتی ہیں سلیم جاوید کی ڈاکیمنٹری کے ٹریلر لانچ پر ایک ایونٹ رکھا گیا اور اس ایونٹ میں سلمان خان بھی حاضر رہا سلمان اپنے پتا سلیم خان کے ساتھ سٹیج پر تھا اور اسی وقت جب سلیم جاوید سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکیمنٹری میں دیکھا گیا کہ کئی ساری مائلائیں ہیں جنہوں نے آپ کو بریٹ کہا ہے آپ کو بتتمیز کہا ہے ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب سلمان خان دیتا ہے اور سلمان خان جو کچھ جواب دیتا ہے اس کی اب ہر طرف چرچہ ہو رہی ہے سلمان خان نے اپنے پتا اور جاوید اکتر کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بتتمیز ہیں انہی لوگوں نے سلیم جاوید کو بتتمیز کہا کیونکہ اپنے دور میں یہ نامی رائٹرز تھے کافی بیزی تھے کئی لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا یہی کارنہ ہے کہ وہ لوگ انہیں بتتمیز کہتے ہیں تو جن پروڈیوزرز کو انہوں نے نہ کہا انہوں نے ہی انہیں بتتمیز کہا یہ بیزی تھے اسی لئے دوسروں کے ساتھ کام نہیں کر پائے جبکہ سچا یہ ہے کہ یہ دونوں بلکل بھی گھمنڈی نہیں ہیں جائے بچن کو جواب دیا ہے اب سوشل میڈیا پر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سلمان خان کا اشارہ جائے بچن کی طرف ہی ہے کیونکہ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ جائے بچن سلیم جاوید کو بریٹس کہتی نظر آتی ہے تو آج کل تھالی میں چھید والی آنٹی ٹرینڈ کر رہی ہیں سدن میں اپنے بےہودہ برطاو کے لیے اس بھی جائے بچن کا ایک اور کانڈ وائرل ہو گیا ہے جس میں انہوں نے ایک ٹیلنٹیڈ آؤٹسائیڈر ایکٹر کو بہت بری طرح سے لطار دیا تھا تو آخر کون ہے وہ بولیوڈ ایکٹر کیسے کھلی جائے بچن کی پول کس طرح تھالی میں چھید والی آنٹی نے کیا تھا اس ایکٹر کو بے زد آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اس لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو جائے بچن اور جگدیب دھنکر کے بیٹ جو واد ویواد ہوا اس نے سیاسی پارے کو ہائے کر دیا ہے مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں سارا وپکش ایک طرف دکھ رہا ہے اور دوسری طرف بی جے پی پی اس مدے کو جور شور سے اٹھا رہی ہے جائے بچن نے جائے آمیتہ بچن کہے جانے پر جس طریقے سے رییکشن دیا جگدیب دھنکر سے اس پار وہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے سیدھے سیدھے جائے بچن کو ہڑکا دیا انہوں نے ساپ کہا کہ آپ ہوں گی سیلیبرٹی لیکن یہاں پر ایک ڈیکورم آپ کو مینٹین کرنا ہوگا وہ الگ بات ہے کہ جائے بچن بھی کہتی ہوئی نظر آئیں کہ میں ایک کلاکار ہوں اور میں باڈی ایکسپریشنز فیس ایکسپریشنز اچھے سے پہچان لیتی ہوں جس پر جگدیب دھنکر نے کہا ان ایکٹر اس سبجیکٹے ٹو در ڈیریکٹر یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ سدن سے باہر پہ اس کی چرچہ ہونے لگی اور لیجئے اب ایک اور قصہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جائے بچن کتنی گسہل ہیں یوں تو آپ نے ان کی کئی تصویریں دیکھی ہوں گی کئی ایسے ویڈیوز دیکھی ہوں گے جن میں ان کے پیس ایکسپریشنز صاف طور پر جگ جاہر ہو جاتے ہیں کہ وہ کتنے گسے میں ہیں پیپرازی کے سامنے کئی بار وہ اس طریقے سے ریئیک کر دیتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعی میں ابھی سے سٹھیا گئی ہیں سوچئے لوگ اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں جائے بچن کے لیے اور اس کے بعد سونے پر سواگا سدن میں جو کچھ ہو گیا لیکن ان سب کے بیچ یہ جو قصہ ہے یہ ایک بہت فیمز بالیوڈ ایکٹر سے جڑا ہوا ہے اس بولیوڈ ایکٹر کو بھی جائے بچن نے لطار لگائی تھی وہ بھی ایک بار نہیں دو دو بار تو کون ہے یہ ایکٹر اس ایکٹر کا نام ہے ارشد وارسی سرکٹ کے نام سے بھی ویسے آپ انہیں بہت خوبی جانتے ہیں منا بھائی ایم بی بی ایس جیسی فلم انہوں نے دے رکھیے سنجیدت کے ساتھ اور اس کے علاوات ارشد وارسی بولیوڈ کے بہت ٹیلنٹیڈ اور دمدار ایکٹرز میں سے ایک مانے جاتے ہیں ارشد وارسی نے ایک بار ایک قصہ سنایا تھا ایک انٹرویو کے داران انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے وہ اپنی پرنگ کی شوٹنگ کرنے کے لئے جا رہے تھے اور بنیان اور ہاف پینٹ میں ہی چلے گئے جس کے بعد کسی نے ان کو جائے بچن کا میسیج پہنچایا اور اس میسیج میں یہ تھا کہ ارشد وارسی کو بولیے دھنگ سے اور تمیز کے کپڑے پینٹ کر گاڑی میں بیٹھیں صرف اتنا ہی نہیں ایک بار تو دونوں کا فیس ٹو فیس کنورسیشن بھی ہوا تھا جس میں جائے بچن نے ارشد وارسی کو سب کے سامنے لطار دیا تھا ہوا یہ کہ ارشد وارسی نے خود بتاتے ہوئے کہا تھا کہ جائے بچن نے ان کو بلایا اور ایک پلم پر انہیں ریاکشن لینا تھا جس پر سیدھے سپاٹ شبدوں میں ارشد وارسی نے کہہ دیا کہ بکواس یعنی مجھے یہ پلم پوری بکواس لگی اس کے بعد جائے بچن نے ان سے کہا اپنی رائے اپنے پاس رکھو اور اسی کے ساتھ ارشد وارسی یہ بھی بتانے سے نہیں چکے کہ بولیوڈ انڈسٹری کا کالا سچ کیا ہے وہ کالا سچ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات پسند آئے یا نہ آئے آپ کو ہاں میں ہاں ملانی ہی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا پاورپل ہے تو تو ارشد وارسی کا یہ قصہ سوشل میڈیا پر بائرل ہوا تو لوگوں نے ایک بار پھر سے جائے بچن کو کھری کھوٹی سنانی شروع کر دی اور کہا کہ یہ تو ہر کسی کے لیے ہی ایک جیسی ہیں